اسلام علیکم ناظرین اکرام آج مجھے آپ سے جو باتیں ارسکننی ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح کا اغبار جب ہم نے دیکھا تو ایک حیرت انگیز نیوز ہمارے سامنے آئی اور وہ یہ نیوز یہ تھی کہ شور خود جو ہے بجائے اس کے کہ پولیس چور کو پگڑتی خود پولیس چور بن کے پھر رہی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ کیا عمل کریں گے یاد رکھئے مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور مسلمان کسی کے لیے نقصان دے کبھی نہیں بنتا ہے لیکن افسوس آج مسلمانوں کے برخے کے ساتھ خواتین کے لباس میں پولیس والوں کو اس میں دیکھ کر حیرت یہ ہوتی ہے کہ محافظین کب سے چور بن گئے محافظین ہماری حفاظت کرنے والے کب سے ہم کو گریفتار کرنے کی جال بچھانے لگے مجھے افسوس ہے کہ آج ہماری پولیس نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے یہاں کی حکومت کے لیے بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے میرے عزیز بھائیو آج ہم کو ایک بات کا درس بھی مل گیا ہے کہ ایسے بہت سے سازشیں ہوں گی اور بہت سے ایسے سازشیں رچائی جائے گی جس میں آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کو گریفتار کرنے کے لیے ایسی چالے چلی جائے گی کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی سازش ہوتی ہے تو کہیں آپ کو گریفتار کرنے کی سازش بارحال یہ ہمارے جو عمل ہے یہ ہمارے کوئی مسئبت میں اور پریشانی میں ڈالنے والے نہیں نہ ہم اس سے گھبرانے والے ہیں بلکہ ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ محافظین اگر حفاظت کرنے والے خود برخے پین کر عورتوں کے لباس میں پولیس والے یعنی مرد حضرات اگر برخہ پین آ کر کیسے پیچھے بٹھا دینا اور مسلمانوں کے محلے میں پھرانا اور یہ دیکھنا کہ مسلمان یہ عمل کو دیکھ کر خاموش رہیں گے یا بھڑکیں گے یہ کون سا حوارے حکومت کا انداز ہے یا پولیس کا انداز ہے پکڑنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا افسوس ہے مجھے ہمارے کمیشنر صاحب تو بہت اچھی تخریریں کرتے ہیں بہت اچھے عنوانات پر بات کرتے ہیں امن وہ شانتی کی بات کرتے ہیں اور ان کے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ہی اس عمل کو دہرہ رہے ہیں جہاں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھ جائے ایک دوسرے کے لیے تکالیف پیدا ہو جائے میں حکومت سے اور پولیس کمیشنر صاحب سے جہاں یہ اپیل کر رہا ہوں وہیں میری مسلمان بہنوں سے اور بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں پہلے تو سمل جائیے جوش کے ساتھ ہوش کو رکھئے بجائے اس کے کہ آپ اس بچے پہ تحقیق کریں اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کیجئے اپنی بہنوں کو ہفاظت کیے آپ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کہا ہم کو خود یہ چاہیے کہ اپنی وہ بہن کی حفاظت کریں اس کے ویڈیو آم نہ کریں ویڈیو شیئر نہ کریں بلکہ اس بچی کے گھر والوں کو بلا کر اس گھر والوں کو نصیت کریں اور اپنی بچی کو اپنے گھر تک پہنچانے کا آپ ذمہ لیجئے بجائے اس کے کہ ان کو ہاتھ اٹھائے یا ان کو تکلیف دے اپنی بچی کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں آپ کو اس میں روکنے والا کوئی نہیں ہے لیکن دوسری طرف میں تمام میرے مسلم بھینوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اپنے اپنے بچوں پر توجہ دیجیں اپنے اپنے بچوں پر نگرانی کیجیں آج ہمارے بچیاں غیر لوگوں کے ساتھ آج پھوٹلوں میں نظر آ رہی ہے کلبوں میں نظر آئی ہے پہاڑوں پہ نظر آ رہی ہے جنگلوں میں نظر آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہم لوگ اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹ گئے ہیں کیا اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سامنے کوئی مانے نہیں رکھتا کیا ہمارے کوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اصل کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں بتایا دنیا کی تعلیم تو دے دی لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ان کے دلوں میں پیدا نہیں کی میرے عزیز بہنوں عزیز بھائیو آپ سے دو گزارش شات کرتا ہوں پہلے یہ کہ جوش میں آئے تو ہوش مت کھوئیے اور دوسری گزارش ان تمام ناظرین سے ان تمام ٹی وی دیکھنے والوں سے ہے کہ کاش کہ اپنے بچوں کو دین محفلوں میں آپ لاتے کاش کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بچوں کو حالہ سناتے کاش بی بی فاطمہ میرے سرکار کی صاحبزادی کے کچھ نصیحتیں کچھ ان کے پڑھدے کے بارے میں بچوں کو بتاتے تو پھر آپ کو معلوم ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں حضرت اپنے صحابہ کے دنمیان بتاؤ علی بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہیں سب سے بہترین عورت کون ہیں تو سبی نے کہا وہ عورت جو بخم ہے وہ عورت جو غیر مرد یعنی غیر مردوں کے ساتھ نہیں پھرتی وہ عورت جو ایسے ایسے عمل کرتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے جواب پر کوئی صحیح جواب نہیں دے پایا اتنے میں حضرت علی اپنے گھر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جانے پر بی بی صاحبہ نے پوچھا کیا آج ابب جان نے کوئی نئی بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہاں آپ کے ابب جان نے آج کہا کہ سب سے بہترین عورت کون ہیں تو سب سے بہت کچھ کہا لیکن سرکار مطمئن نظر نہیں آئے تو آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ جا کر میرے ابب جان کے سامنے یہ کہہ دو سب سے بہترین وہ عورت ہے جو کسی غیر مرد کو نہ دیکھا اور غیر مرد اسے نہ دیکھا آج ہم لوگ کے اندر یہ شرم وہ حیاء کہاں گئی آج یہ ہمارے حیاء کی باتوں کو ہم نے کہاں چھوڑ گیا آج میں آپ سے گزارش اتنی ہی کرتا ہوں اپنے بچیوں پر نظر رکھئے خدارہ آج وقت وہ نہیں رہا کہ ہم اپنے بچیوں کو آزادی دیں آج ہمارے بچیوں کی نگرانی کرنا ہماری پر لازم ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ہم کو ہمارے حفاظت بھی فرمائیں ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائیں آپ کو حال حال میں آج ہی میرے پاس ایک وارس اپ پر ایک بچی کا راج اندر نگر کے آفیس سے ایک تصویر آئی ہے یا خود پورے میں سائے محترمہ رہتی ہے اور وہ بچی ایک غیر بھائی سے ہمارے نکاح کی وہاں اپنی درخواست لگائی ہے اور وہ بھر کی وہاں لگائی ہے کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان گھر کے بچیاں کہاں جا رہی ہے آج ہم کو ہوش میں آنا چاہیے اور ہمارے کوئی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچیوں کو دین بتائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کو عاشنا کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی تحفیق دے میں تمام ٹی وی چینلز کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ مجھے گولنے کا موقع دیا اللہ ہم سب کو اپنے فرمان برداروں میں شامل فرمائے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے السلام علیکم